اس راز کو ایک مردے فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے دنیا کوئے پھر مارتائے روح و بدن پیش تحزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا عزیز دوستو اس وقت ابلیسیت اور اس کے چیلے جو ہیں وہ اپنی پوری مشینری کے ساتھ حرکت کے اندر ہیں اور کتنی خوشکشمتی کی بات ہے اللہ ہم پر بھروسہ کی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن بهی ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذلللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ منشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ منشدو ان سیدنا محمدن عبده ورسوله ارسله بالہداء ودین الحق لیظہره على الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دین اند اللہ الاسلام محترم وزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو اسلام اور سیکلرزم اسلام میں سیکلرزم کی گنجائش ہے اسلام میں سیکلرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کو سیکلرزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام کے اصل جنگ سیکلرزم کے ساتھ ہے اس طرح کے متعزاد بہت سے بیانات سننے کو ملتے رہتے ہیں پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں جو ایک عام سامے اور قاری کو کنفیوز کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے آج میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح کروں گا پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اسلام میں واقع سیکلرزم کی گنجائش ہے یا نہیں اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ اسلام کا اصل دشمن کون ہے یہ دو الفاظ ہیں پہلا لفظ ہے اسلام جو بلا شبہ ہمارا دین ہے اور اسلام کے لفظی معنی سپردگی کے ہیں حوالگی کے ہیں سبمیشن دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے اور دین قرآن و سنت میں نظام زندگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اسی معنی میں ہم اسلام کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے قرآن مجید میں دین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے سب سے پہلے تو بدلے کے معنوں میں جیسے سورہ فاتحہ میں مالکی یومدین بدلے کے دن کا مالک پھر یہ دین جب فیل کے طور پہ آیا ہے تو کاروباری لیندین کے لئے استعمال ہوا ہے جیسے سورہ بکرہ میں اِزَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَائِنَ کہ جب بھی تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو پھر یہ راستے کے معنوں میں آیا ہے جیسے سورة الکافرون میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہاری راہ اور میرے لئے میری راہ پھر یہ قانون کے معنوں میں آیا ہے جیسے سورہ یوسف میں کہ حبد یوسف علیہ السلام کے لئے بادشاہ کی قانون میں ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے سوائے ایک سورت کے کہ کوئی چوری کریں لہذا اس واقعے میں قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا مَا قَانَ الْيُوسفَ لِيَا خُضَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَالِكِ یوسف کے لئے علیہ السلام بادشاہ کے دین میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے اپنے پاس رکھ سکتے تو دین اسلام کے لئے جب آئے گا تو آئے گا پورے نظام زندگی کے بارے میں کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ کے نزدیک تو دین ذابطہ حیات نظام زندگی اسلام ہے پھر ایک دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مذہب ہے مذہب اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ قرآن و سندق میں قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوا اور میرے مطالعے کے حد تک یہ حدیث رسول کے اندر بھی استعمال نہیں ہوا لیکن ہمارے دینی لیٹریچر میں یہ لفظ موجود ہے اور یہ استعمال ہوا ہے مختلف مسالک کے لئے جیسے مذہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافعی وغیرہ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاہب جو ہیں ہنبلی شافعی مالکی حنفی ان میں صرف نماؤ روزہ حج زکاة زیرے بحث نہیں آیا ہے بلکہ ان میں معاملات بھی زیرے بحث آئے ہیں ان میں معاشرت بھی زیرے بحث آئی ہیں نکاح و طلاق بھی تفصیل کے ساتھ زیرے بحث آئی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر معاشی معاملات اور سیاسی معاملات بھی زیرے بحث آئے ہیں اور صرف یہی نہیں نہیں ان میں جہاد و قتال کے مسائل بھی ڈسکس کیے گئے ہیں تو یہ لفظ ہمارے دینی لٹریچر میں تقریباً دین کے مترادف ہیں اگرچہ اس کا استعمال اسلام کے لئے نہیں ہے بلکہ ہمارے مسالک کے لئے ہوا ہے ایک تیسرا لفظ جو میں آپ کی جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مضمون کو سمجھنے کے لئے وہ انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے جس کا بالعموم ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہم نے اسلام کو عربی میں سمجھا دین کو عربی میں سمجھا اسی طرح اس لفظ کا حق کی عداد ابھی ہوگا کہ ہم اس کو انگریزی میں سمجھنے کی کوشش کریں انگریزی کا لفظ انگریزی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے لئے انگریزی ڈکشنری کا استعمال ضروری ہے اور انگریزی کے ڈکشنری بھی کوئی میعاری ڈکشنری جیسے اکسفرڈ ہے چیمبرز ہے اور جس لفظ کی جو تعریف اکسفرڈ یہ چیمبر میں آ جائے وہی اٹھارٹی ہے کسی دوسری ڈکشنری کے اندر اس کا استعمال ان کے مقابلے میں صحیح شمار نہیں ہوتا ہے اب 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 ریلیجن کا لفظ اکسفرڈ ڈکشنری کے دو ایڈکشنز کے اندر کیسے استعمال ہوا ہے سنوی سو ساٹھ کے ایڈیشن میں اکسفرڈ ڈکشنری کے سنوی سو ساٹھ کے ایڈیشن میں ریلیجن کے تعریف اس طرح کی گئی ہے اہ لئی ہے belief in the existence of a supernatural ruling power belief in the existence of a supernatural ruling power کاما the creator and controller of the universe who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body پھر سمیقاظم کے بعد دوسری تعریف ہے a course of action or a practice regarded as the ruling passion of one's life اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اس کو اس کائنات کو پیدا کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ماں فوق الفطرت قوت قاہرہ کی موجودی کو موجودگی کو ماننا جس نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود بکشا ہے کہ جو اس کی جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور دوسری تعریف ہے ایک ایسا لاح عمل جس کو کسی فرد کی زندگی کا فیصلہ کن جزمہ قرار دیا جا سکتا ہے اب اس تعریف کے اندر نوٹ کی دیئے ستی طور پر آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ کے وجود کو ثابت کیا جارہا ہے لیکن ذرا غور سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا اس میں ایک ایسی قوت قاہرہ کا انکار ہے ایک ایسی ہستی کا اقرار نہیں ہے بلکہ ایک قوت کا اقرار ہے ایک ایسی قوت کو مانا جا رہا ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ اللہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اور پھر بڑی بے تکی بات ہے آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ سیکولیرزم کی کانٹیکس میں جب اس کو آپ رکھ کے دیکھیں گے تو یہ ایک بے تکی تعریف ہوگی کہ سیکولیرزم تو مافاقل فطرت چیزوں کو مانتی نہیں اس کی طرح میں بعد میں آؤں گا ابھی اس تعریف پر آپ کنسنٹریٹ کریں اپنے آپ کو کہ ایک ایسی مافاقل فطرت قوت کو ماننا ہستی کو ماننا نہیں جبکہ اسلام اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائیڈ وجود کو مانتا ہے ایک ہستی کو مانتا ہے جو زندہ ہے جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو علم رکھتا ہے جو قدرت رکھتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے جو جزا دیتا ہے جو سزا دیتا ہے ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں اسی کو برٹن رسل نے یعنی کیپیٹل این کے ساتھ نیچر لکھ کر مذہبی لوگوں کو دیندار لوگوں کو بے وقوب بنایا حرکہ وہ بھی اللہ کا ماننے والا نہیں تھا اور آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلصہ ہمی کے اندر ہیں کہ مذہب کے اندر ریلیجن کے اندر مذہب نہیں کہوں گا ریلیجن کے اندر جس کا اردو میں ترجمہ مذہب کر دیا جاتا ہے ساری دنیا میں اللہ کے وجود کو مانا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے پھر اسی تاریخ کو سنوی سو پچاسی کے ایڈیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ جو پہلا حصہ تھا وہ بالکل نکال دیا گیا ہے اب وہ نکال دی گئی اور وہ جو اگلا حصہ تھا ایک اور تاریخ کی گئی پٹیکلر سسٹم of faith and worship پٹیکلر سسٹم of faith and worship based on religious belief سمی کولن controlling influence of one's life اب پہلی داریخ میں ruling passion کہا تھا passion جو ہوتا ہے جذبہ جو ہوتا ہے وہ اندر سے ابرتا ہے یہاں اس کو بدلہ جا رہا ہے controlling influence اور controlling influence باہر سے آتی ہے جو لوگ انیزی سمجھتے ہیں وہ اس کا براہ راست یعنی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا حیرہ پھرکی گئی ہے اور جو رہتی کہتے ہیں قصر تھی اس میں سے ریلیجن میں سے وہ بھی نکال دی گئی ہے کہ یہ صرف ایک باہر سے تھوپی ہوئی شہر اندر کا جذبہ نہیں اب وہ صرف وہ رہ گیا ہے اس کا انسان کے اندر کی جذبات کے ساتھ تعلق دے وہ ختم کر دیا اب اب آگے جاریے سیکلرزم سیکلرزم کی داریر سن انیس سو پچانوے کے ایڈیشن میں کچھ اس طرح کی گئی ہے ہے believe that laws and education should be based on facts and science etc rather than religion ترجمہ اس کا یہ ہوگا یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد دو الفاظ آرہے ہیں تعلیم اور قوانین کی بنیاد مذہب کی بجائے حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے یہ ماننا کہ قوانین کی بنیاد اور قوانین کی اصل کیا ہوتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہی دولہ تعالیٰ قانون تو اب اسی کو کہتے ہیں morality اخلاقیات moral law تو سیکردرزم کیا ہے یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد مذہب کی بجائے حقائق اور سائنس پر ہونی چاہیے اور سائنس کی دبان میں حقائق کے لئے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے ہوا سے خمسہ کی گرفت میں آسکے وہ چیز حقیقی وجود رکھتی ہے جسے آپ اپنے ہاتھ سے چھو سکیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا آپ اسے اپنے کانوں سے سن سکیں یا ناک سے سنگ سکیں یا زبان سے چک سکیں یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی کر سکیں ان ذرائع سے اس کی تصدیق کر سکیں اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سائنس کے دعویٰ کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر جگہ الیکٹرو منگنیٹک ویوز یہ ہیں وہ پھیلی ہوئی لیکن ہمیں وہ لہریں الیکٹرو منگنیٹک ویوز نہ نظر آتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں نہ ہم انہیں چھو سکتے ہیں نہ سنگ سکتے ہیں اور نہ ہی زبان سے چک سکتے ہیں لیکن ہم انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں ہم اپنا ریڈیو آن کریں گے یا ٹی وی آن کریں گے تو فوراں ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہاں کوئی لہریں ہیں کہ جن کو میرے ٹی وی یا ریڈیو کے انٹینے نے کیچ کیا ہے اور اب ان کے ذریعے سے میں آواز سن رہا ہوں یا میں تصویر دیکھ رہا ہوں یا ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی کوئی لہریں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میرے فون کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کے فون کے ساتھ یا کسی اور کے فون کے ساتھ ہو گیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ وہ لہریں موجود ہیں لیکن وہ چیز کہ جو نہ ہواس خمسہ کی براہ راست رفت میں آئے اور نہ ہی ہواس خمسہ کے ذریعے سے ان کی تصدیق ہو سکے اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے وہ کیا ہے خیال ہے وہم ہے گمان ہے اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں اور یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ سائنسی حقیقت کمکریٹ ریالیٹی سالٹ فیکٹ یہ سارے اسی یعنی سیکنرزم کے تحت جو ڈیفینیشن ہے حقائق کی اس کو واضح کرتے ہیں کہ سائنس کی زبان میں حقیقت جائے وہ وہی ہے اب اس تاریخ میں دو باتیں آئیاں اور جو نوٹ کرنے کے لائک ہیں وہ کیا ہے ایک تو کہا کہ سائنس کا انفلوینس ہونا چاہیے حقائق کی بنیاد پر قانون بننا چاہیے اور تعلیم کی بنیاد بھی سائنس ہونی چاہیے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد کے اندر یا مکتب کے اندر چرچ کے اندر سینگاگ کے اندر مندر کے اندر جو مرضی پڑھا ہوگا لیکن جو سکول سسٹم ہے وہ تعلیم کے جو کسی ملک کے ہر شہری پر ہر بچے پر لازم ہوگی اس کی بنیاد صرف سائنس اور حقائق ہوگی اس پہ یہ فرضی کہانیاں نہیں سنائی جا سکتے سب سے پہلے تو مذہبی تعلیم جو ہے دینی تعلیم خارج ہو جائے گی نصاب سے اور پھر لٹریچر میں سے بھی عدب میں سے بھی اردو کی کتاب کے اندر بھی کوئی ایسی چیز یا وہ شامل نہیں کی جا سکتی جو ان اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو تو اسلامیات کا سبجیکٹ بھی نکل گیا مضمون بھی نکل گیا اور اردو یا انگریزی کی کتاب میں سے یا فارسی اور عربی کی کتاب میں سے بھی ایسی تمام چیزیں جن سے مذہب کی خوشبو آتی ہو وہ نکالنے پڑیں اب یہی لفظ سیکلورائز کرنا جب یہ ورک کے طور پر آتا ہے سیکلورائز تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپسور ڈکشنری کے ایک ایڈکشن کے اندر میں نے دیکھا کہ مذہب کا عمل دخل اخلاقیات سے یہ تیہ کرنے کے لیے کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے کونسی چیز جائز ہے کونسی چیز ناجائز ہے کونسی چیز حلال ہے کونسی چیز حرام ہے یہ تیہ کرنے سے مذہب کا عمل دخل کم سے کم کر دیا جائے اور تعلیم سے بھی اس کا عمل دخل کم سے کم کر دیا جائے کیا مطلب اس کا یہ بھی سمجھ دیجئے امریکہ کے اندر لوگوں کی اکثریت عیسائی ہے اور عیسائی بائبل کو مانتے ہیں بائبل میں شراب حرام ہے لیکن بائبل ریفرنس نہیں بن سکا پروہیبشن ایکٹ کا وہ جو شراب کی حرمت کا ایک قانون امریکہ میں پاس ہوا تھا کسی زمانے میں اس کی بنیاد بائبل نہیں تھی بلکہ سائنٹیفک ڈیٹا تھا سائنسی حقائق تھے کہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں اس سے اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس سے اتنی اموات واقع ہوتی ہوتی ہیں اس سے پولیس کا اتنا خرچہ آتا ہے اس سے ہاؤسپیٹلز پر اتنا لوڈ پڑتا ہے اس سے اتنے جو اعلیٰ درجہ کے راز ہوتے ہیں وہ فاش ہو جاتے ہیں شراب کی ورے سے لہذا چونکہ یہ اتنے اس کے نقصان آتے ہیں لہذا اس کو بین کر دیا جائے تو بین کر دیا گیا یہ لہذا بات ہے کہ انہیں پارلیمنٹ کو اپنا تھوکا ہوا پھر چاٹنا بھی پڑا کہ چھوٹی نہیں ہے کافر یہ مو کو لگی ہوئی لہذا چھوڑ نہیں سکے اس کے وہ اس کو وہ لیکن صرف میں اس وقت جو بات آپ سے آز کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ریفرنس تھا کیوں بین کیا جائے اس کو وہ سائنٹیفک ڈیٹا تھا بائبل کی عبارت نہیں اسی طرح کوئی ایک ریسرچ پیپر جو ہے جس میں ثابت ہو جائے کہ فلان دوا جو ہے یہ محلک ہے اس کے یہی اثرات ہیں تو اس کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں ریفرنس جا سکتا ہے اور پارلیمنٹ اس کی بنیاد پر بیان کر سکتی ہے لیکن قرآن و سنت کو پاس تھی بھٹکنے دیں گے ہمارے پارلیمنٹ ایرین یہ ہے سیکلرزم پھر سیکلرزم کے ذہن میں تیسری چیز جو ہے وہ سیکلرزم کی وہ تعریف ہے جس کو آپ نے پہلے سے سن رکھا اس لیے کہ سیکلرزم لفظ سیکلرزم کے جو علیدہ مانی ہیں وہ ہے ورڈلی دنیا سے مطالق ورڈلی نوٹ ریلیجس اور سپیریچل دنیا سے مطالق مذہب یا روحانیت سے مطالق نہیں یہ سیکلرزم کے لفظی معنی ہیں لیکن جب لفظ سیکلر ایڈیجیکٹیو ہو کے آتا ہے مثلا سیکلر ورڈ اس کے معنی وہ سیکلرزم سے مطالق نہیں ہے سیکلرزم سے مطالق ہیں یہ کنفیوزنگ ہے تھوڑا سا کہ اس کا استعمال کیا ہے سیکلر ورڈ دنیا کا وہ حصہ جو سیکلرزم کے نظریے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے کہتے ہیں سیکلر ورڈ سیکلر مائن سیکلر ذہنیت سیکلر ایڈیوکیشن تو جب یہ ورڈ ایڈیجیکٹیو ہو کے آئے گا تو یہ سیکلرزم سے مطالق ہوگا لفظ سیکلر سے مطالق نہیں ہوگا اس کے سسنے میں ایک اور بات یاد رکھئے کہ یہ مختلف ناموں کے ساتھ آتا ہے یعنی کبھی یہ ترقی پسندی کے عنوان سے آتا ہے کبھی یہ موڈرنزم کے عنوان سے آتا ہے کبھی یہ روشن خیالی کے عنوان سے آتا ہے کبھی یہ انلائٹنڈ موڈریشن کے عنوان سے آتا ہے یہ سب ایک ہی شہ ہے کہ جو نام بلل بلل کا جب ایک نام سے لوگ واقع ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نیا نام جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن آپ تمام کے تمام کو سٹڈی کریں گے تو بات ایک ہی ہوگی پھر جو دینی استلاحات کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ نیلے پہ دہلا ہے کہ ماضی قریب تک انگریزی تراجم کے اندر کفر کا ترجمہ ڈس بیلیف کیا جاتا تھا انکار ناماننا لیکن اب ریسنٹ ٹرانسٹیشنز جو آ رہے ہیں انگریزی تراجم کے اس میں کفر کا ترجمہ انفیڈیٹی کیا جا رہا ہے بے وفائی اور یہ بات بھی آج کی نہیں ہے مرزا غالب جو ہے ظاہر ہے اسی کا نمائندہ تھا سیکوزر ذہن کا تو مرزا غالب نے ان کا مشہور شعر آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ وفاداری بشرتے اس طواری اصلِ ایمان تو انگریزی ترجمہ میں اب وہ سامنے آیا ہے لیکن غالب نے اپنے شعر میں وہ بات جو بہت پہلے کہہ دیا ہے اور ہمارا سارا سیکوزر جو مائنڈ ہے وہ اسی ذہن کا قائل ہے کہ یہ مذاہب یہ قائد یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر اب ایک اور چیز جو ہے وہ رواج پا رہی ہے کہ یہ قائد اور نماز روضہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اصل میں چیز جو ہے وہ دیانتداری اور سچائی ہے بس اس پر انسان کو رہنا چاہیے بس یہی اصل دین ہے اور یہ بات بھی نئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا کیا یعنی پوٹینشلی تو آپ نبی تھے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے پوٹینشلی آپ نبی تھے لیکن نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت آپ کو مکہ والے کس نام سے پکارتے تھے آپ کو وہ کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتے تھے السادق الامین سچا اور امانتدار آج بھی یہی گایا گیا تو وہ جو ونڈو ٹریسنگ ہے سیکنزرزم کی کہ سیپریشن آف چرچن سٹیٹ یہ ایک اور چیز ہے آپ نے آج تک جو اکثر و بیشتر سن رکھا ہوگا کہ سیکنزرزم کیا ہے سیپریشن آف چرچن سٹیٹ مذہبی معاملات کو اور ریاست کے معاملات کو علیدہ علیدہ رکھنا یہ سیکنزرزم جات رکھئے گا میں نے آپ کو اصل تعریف بتا دی ہے یہ سیکنزرزم کی ونڈو ٹریسنگ اس کی ملمہ کاری ہے لوگوں کو بے فکر بنانے کے لیے اس کی اصل حقیقت نہیں ہے اب اس کی روح سے سیکنزرزم جو ہے سیکنزر ورڈ یہ بظاہر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا اللہ کا انکار کرے اور ایک اللہ کو مانے یا دس خداوں کو مانے یا سو خداوں کو مانے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اسی طرح ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے کہ وہ حج کرے یا نہ کرے اور ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کہ وہ ایک خدا کو پوجھے یا ہزاروں خداوں کو پوجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ پانچ نمازیں پڑھے یا دس نمازیں پڑھے یا سارا دن نمازیں پڑھتا رہے we don't mind ہاں اعتراض کس پر ہوگا کہ تم اللہ کی قبرا نہیں قائم کرنا چاہو اور آپ غور کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ اکرام کے ساتھ اصل جگڑا یہی تھا سوری کفار مکہ کے ساتھ قریش کے ساتھ اصل جگڑا یہی تھا ثبوت کیا ہے آپ پوچھیں گے کیا ثبوت ہے قرآن مجید کی بے شمار گواہیاں موجود ہیں کہ مکہ کے کافر اور مشرق توحید کے ساتھ اللہ کو اس کائنات کا خالق مارک دیتے مسلم سورہ انقبوت کی آیت نمبر ایک سٹھ 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 میں رشاد ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کھلا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تمہاری خدمت میں لگایا لَيَقُولُنَ اللَّهَ تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے سورہ یونس کی آیت نمبر اکتیس اور بتیس میں تو حد ہو گئی فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے اَمَّا يَمْلِقُ السَّمَا وَالْعَبْسَارِ یا یہ پوچھو کہ تمہاری سماعت اور بسارت کا مالک کون ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنِ الْحَيِّ اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے وَمَنْ يُدْبِرُ الْعَمْرُ اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے روٹ کیجئے چار چیزیں بیان کی ایک ہی آیت کے اندر آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے تمہاری سماعت اور بسارت کا مالک کون ہے زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے فرمایا سَيَقُولُنَ اللَّهَ تو کہیں گے اللہ ہی پھر فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور پھر فرمایا فَضَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ تو وَحِی اللَّهَ تمہارا سچا رب ہے حقیقی رب ہے یعنی وہ اللہ کو پالنے والا تو مانتے تھے لیکن اللہ کو اپنا آقا ماننے کو تیار نہیں تھے اس لیے کہ رب کا لفظ عربی زبان میں آقا کے لیے بنا ہے اور آج بھی عربی زبان میں آقا کے لیے لفظ رب ہے اور غلام کے لیے لفظ عبد ہے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے فرق کیا ہے کہ کسی بھی آپ کسی جگہ کے مالک بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس پر کوئی بیلڈنگ تعمیر کریں یا اس کو خالی چھوڑ دیں آپ اس پر گھاس لگائیں یا سولنگ کرائیں یا آپ اس پر بیلڈنگ کے تعمیر کریں اور کیسی بیلڈنگ تعمیر کریں یہ سب آپ کا اختیار ہے لیکن جس میمار سے آپ بیلڈنگ تعمیر کرائیں گے وہ کبھی آ کر کلیم نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے کہ چونکہ یہ ہیٹیں میں نے چنی تھی لہذا تم میری مرضی کے بغیر ان کو نہ گھرا سکتے ہو نہ ان میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہو یہ حق کس کا ہوتا ہے لینڈ لارڈ کا ہوتا ہے مالک مکان کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت قرآن مجید نے متعارف کروائی ہے وہ کیا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم الحق خالق تو وہ پہلے مانتے تھے رازق تو وہ پہلے مانتے تھے لیکن رب ماننے کو تیار نہیں تھے آخمانوں کا رب مانتے تھے عرش عظیم کا رب مانتے تھے جو سورہ مومنون میں یہ مضمون آیا ہے لیکن اپنا رب زمین کا رب ماننے کو تیار نہیں تھے فرق کیا واقع ہوتا ہے اب سیکلر ورڈ جو ہے وہ جو ونڈو ڈریسنگ ہے اس کی یعنی سیکلرزم کے اصل تاریخ پہ تو اللہ کا ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ نہ آنکھ سے نظر آتا ہے نہ کان سے سنائی دیتا ہے نہ زبان سے چکھا جاتا ہے نہ ناک سے زنگا جاتا ہے نہ ہاتھ سے چھوہ جاتا ہے تو سائنٹیفکٹ ہے اس میں تو اللہ کا وجود ہے ہی نہیں لیکن اس کی ونڈو ڈریسنگ میں اجازت ہے اللہ کو خالق ماننے کی اس میں وہ بڑے فراخ دل نظر آتے ہیں ایک مان لو دس مان لو ہزار مان لو ہمیں کوئی اطراز نہیں مانو یا نہ مانو we don't mind لیکن سیکلر ورڈ آپ کو اللہ کو اپنا رب ماننے اپنا آقا ماننے اپنا لارڈ تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے کیوں اس لیے کہ لارڈ سے تو ڈکٹیشن لی جاتی ہے نا خالق ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتا میمار آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا لینڈ لارڈ ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ کہتا کہ یہ کرو میری مرضی چلتی ہے لینڈ لارڈ کی مرضی چلتی ہے میمار کی مرضی نہیں چلتی ہے اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے لیکن اس کی جو حیثیت قرآن مجید نے متعارف کروایا وہ کیا ہے اقرابس میں رب پڑھ اپنے رب کے نام سے اللہ سے یہ خلق جس نے پیدا کیا اب یہ پیدا کیے تو سب مانتے تھے مکہ کا ہر مشرق مانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی اثر حیثیت اس کا رب مانتا ہے آج اگر آپ اللہ کو رب مانیں گے جس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا سیکلر ورڈ کیا آپ کو رنگ دے گا کہ یہ بڑا ایکسٹریمیسٹ ہے انتہا پسند ہے یہ صرف خالق ہی نہیں اللہ کو رب ماننے پر بزد ہے کہ وہ میرا مالک بھی ہے اور اس سے لڑائی ہوتی ہے اس سے ڈکٹیشن لی جائے گی پھر اس سے پوچھنا پڑے گا نا what is right and what is wrong صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے پرمیسبل کیا ہے اور امپرمیسبل کیا ہے یہ ماننے کی سیکلر ورڈ آپ کو اجازت نہیں دیتا رہا نظام تعلیم اب کہنے کو تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ اللہ کو مانے یا نہ مانے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ کوئی ایک خدا کو مانے یا دس خداوں کو مانے لیکن اسلام کے ساتھ پہلا فرق کیا ہے یعنی سیکلر ورڈ ان چیزوں کو یا سیکلر رزم ان چیزوں کو ماننے ہی کا تیار نہیں ہے کہ جو آنکھ سے نظر نہ آئیں یا کان سے سنائی نہ دیں یا ہاتھ سے چوئی نہ جا سکیں بغیرہ بغیرہ جبکہ قرآن مجید کی پہلی بات سورہ فاتح کے بعد کیا ہے کہ قرآن ان متقیوں کے لئے ان اللہ سے درنے والوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں بن دے کے بات دے ہیں یعنی پہلا ہی پہلی سٹیٹمنٹ سیکلرزم کی تعریف کے مخالف ہے قرآن مجید کی پہلی سٹیٹمنٹ تو ہماری بات کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے بن دے کے ماننے پر بن سنے ماننے پر بن چوے ماننے پر اور وہ بچہ اگرچہ اجازت ہے کہ تم مسجد میں جو مرضی پڑھا لو چرچ میں جو مرضی پڑھا لو سنگاگ میں جو مرضی پڑھا لو مندر میں جو مرضی پڑھا لو لیکن اصل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وہ بچہ کے جو اس نظام تعدیم پڑھ کر نکلے گا اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ اللہ کو مان سکتا ہے ہاں خاندانی روایات کے تحت وہ عید کی نماز بھی پڑھے گا شاید جمعہ بھی پڑھے گا اور اگر کوئی شریف بچہ ہے تو والدین کے کہنے پہ وہ پانچ بک شاید نماز بھی پڑھ لے لیکن وہ دل میں کیا سوچے گا وہ دل سے یہی سوچے گا کہ یہ ویسے ہی ہے فراڈی ہے اور ذرا بولٹ ہوگا تو وہ کیا کہے گا اور دانشور پھٹی جس کرے گا مذہب پر کن الفاظ سے ریلیجن مذہب جو ہے یہ عوام الناز کے لیے افیون ہے سننے میں آتی کنی بات ہے یہ تو اس نظام تعلیم میں سے نکل کر کوئی اللہ کو مان نہیں سکتا اور یہی باتی جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ گلہ تو گھوڑ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اہلِ مدرسہ نے یعنی سکول سسٹم نے جان نکال دی ہے مذہب کے لیے گنجائی چھوڑی نہیں تو اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ اس نظام تعلیم میں سے بڑھتر کوئی دیندار بچہ پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوں اور اسی کو اکبر الابادی نے اپنے مقصوص انداز میں کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فیرون کو کالیج کی نصول اسے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کالیج کھول دیتا سواری نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مان جاتا بھرہ اکبر الابادی کا وہ مقصوص انداز ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے سیکلرزم کی ایک اور بڑی نمائن چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ آزادی ہے کہ سیکلرزم آزادی کی علم بردار لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ صرف ان کا ایک نعرہ ہے آزادی لیکن بلفیل آزادی وہاں پر ہے نہیں سیکلر ورلڈ کے اندر ٹریفک کے قانون کی بے بندی کی جاتی ہے اور موسیبل قوانین کی صوبے کے قوانین کی کاؤنٹی کے قوانین کی اور فیڈرل قوانین کی بھی ببندی کی جاتی ہے اور کانسٹیچوشن یعنی دستور کی بھی پاسداری کی جاتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آزادی کون سے ہوئی ہے آپ غور کریں گے تو اس ساری آزادی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی دلانا ہے یعنی اگر آزادی ہوتی تو پھر آزادی کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا مطلقاً اگر آزادی ہوتی کہ کوئی قانون کی ببندی ہم نہیں کریں گے نہ ٹریفک کے قانون کی ببندی کریں گے نہ ہم موسیبل قوانین کی ببندی کریں گے نہ سیڈی لاؤز کی نہ کانٹی لاؤز کی نہ سٹیٹ لاؤز کی نہ فیڈرل لاؤز کی نہ کانسٹیچوشن کی حالانکہ ایسا تو نہیں ہے یعنی اس آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ حکم دوڑیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا اور یہی آپ کے سامنے نظر آتا ہے تو اصل میں یہ آزادی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی ہے جبکہ اسلام کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک مسلمان اس پر فخر کرتا ہے علامہ اقبال کا وہ مشہور شہر کہ کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ ناز کرے مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے پہ ناز کرے اللہ تعالیٰ کی غلامی پہ ناز کرے اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ ناز کرے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے اور یہی اسلام کا طرح امتیاز ہے سیکلزر ورلڈ میں کوئی بڑا تیر مارتا ہے نا تو وہ وہی بات کہتا ہے کہ جو ہم دیفینیشن میں پڑھ کے آئے ہیں سیکلزم کی تعریف میں کہ ایک قوت کو تصریم کرتا ہے کہ ایک بڑی معاف فوق الفطرت ایک قوت ہے جو اس کعنات کے پیچھے کار فرمائے لیکن اس کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے ڈکٹیشن کا اختیار تو بعد میں آئے گا زندگی اور موت کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے لہذا زندگی اور موت کی تعریف سیکلزم میں کیا ہے زندگی کیا ہے اناثر کا ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان کہ جب اناثر جو ہیں وہ ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں تو لائف پیدا ہو جاتی ہے اور جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے کونسا اللہ کونسا خدا آئنسٹائن مشہور سائنسٹان ہے جس نے ایڈم کو توڑا تھا اور جس کی بنیاد پر ایڈم بم بنا مورڈن فیجس کا وہ بابا آدم ہے وہ اپنی مشہور کتاب ورلڈ ایز آئی سیٹ میں لکھتا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ کر کے گمان ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے لیکن ساتھ ہی کیا لکھتا ہے لیکن میں کسی ایسے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتا میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا سعید ساتھ میں ترجمہ یہ ہوگا میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا جو اپنی مخلوق کو جزا اور سزا دے جبکہ ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں اسلام جس اللہ کو متعارف کرواتا ہے وہ ہمارا آقا ہے ہمارا رب ہے وہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے اور اگر ہم اس کی حکم عدولی کریں تو ہمیں سزا دیتا بھی ہے اور دے گا اور اگر ہم اس کا کہاں مانیں گے تو ہمیں عجر و ثواب سے نوازتا بھی ہے اور نوازے گا مکہ کے کافر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور رمانتدار کہتے تھے وہی سے پہلے پہلے لیکن جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو سچا نہیں کرنی لیکن لیکن آج کا جو ہمارا دانشور ہے خاص طور مسلمان دانشور اس کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں آپ کو سچا ثابت کرنے میں اور دانتدار ثابت کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے کو بھی تیار رہی ہے کہ قیامت آئے گی یعنی مکہ کا مشرق جو تھا مکہ کا کافر جو تھا وہ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اس سے پہلے پہلے آپ کو سچا کہا لیکن جب آپ نے کہا کہ مر جا ہوگے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے کہ ہم نے یہ نہیں مانتے اس کے بعد انہیں آپ کو سچا نہیں کہنے لیکن آج کا مسلمان دانشور وہ بیق وقت دونوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے آپ کو سچا بھی کہتا ہے امانتدار بھی کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کیا اس کی مت ماری گئی یا وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوب بنانا چاہتا ہے ضرور پوچھئے گا جانشوروں سے ایک سوال سیدھا سیدھا کیجئے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں وہ بھی ادھر جائے گا ادھر جائے گا کہ آپ بڑے سچے تھے بڑے دیانتدار تھے بڑے خوش اقلاق تھے آپ ہلے نہ دیجئے اس کے میں آپ سے اتفال کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید پیش کیا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ کا کلام ہے کی نہیں اور یعنی ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناک جہاں وہ کہنے کو تیار ہے ہمارا دانشور آنسو بہانے کو تیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لیکن رسول ماننے کو تیار نہیں آرہا اور وحی کے ساتھ تو ہمارے دانشوروں کو بہر ہے قریش مکہ کو بھی تھا لیکن قریش مکہ کا تجزیم میں بعد میں کروں گا پہلے ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور کلمہ گو تھے مسلمان تھے اس لیے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے لیکن ان کی جو سیکلر ذہنیت ہے دانشوروں کی وہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک انٹرویو انہوں نے ریکارڈ کروایا ریڈیو پاکستان کے پاس اس انڈرسٹیننگ سے کہ میری موت کے بعد آپ اس کو نشر کریں گے لیکن جب پروفیسر محمود عظم فاروقی صاحب انفرمیشن میسٹر تھے تو وہ آ گیا جسارت میں شائع ہو گیا ان کا انٹرویو پھر نبائے آپ کوئی بھی شائع ہو گا آپ حضرات میں بھی بہت سے لوگوں نے پڑا ہو گا اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اکبال کی بارے میں آپ کی کیا رائے گا تغرہ غور سے سنیے گا انہیں فرمایا کہ اکبال علم کا ایک سمندر تھا اکبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آکے غرق ہو گیا یعنی جب تک کوئی شائع یا دانشور زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہے اور ادھر کی ادھر کی حاکتا رہے تو وہ سمندر ہے اور جب وہ قرآن کی حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند کرے یعنی اللہ کی غلامی اختیار کر لے تو پھر وہ کیا ہے وہ دریا بن گیا ندی بن گیا اب وہ سمندر نہیں رہا قریش کبھی یہی معاملہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم جو کلام پیش کرتے ہیں یہ کلام بہت امدہ ہے تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے یہ میرا تخلیقی کابری تخلیقی کابش ہے میں دانی فروقی اسطلاح استعمال کر رہا ہوں تم کہو کہ یہ میری تخلیقی کابش ہے تو ہم تمہارے گرے میں ہاتھ ڈالیں گے تمہیں سب سے بڑا شاعر قرار دیں گے تمہیں کندوں پر اٹھائیں گے لیکن یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ اللہ کا قرار ہے تو اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں خاص طور پر حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تبدیلی جب سے سیکنلزم نے بہت کھل کھلا کر ناکنا چروع کیا ہے ایک تبدیلی آئی ہے اب یہ ربیو لول کا مہینہ ہے دو دن باقی ہیں ذرا غور کیجئے گا آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ آج سے پندرہ سال پہلے دس سال پہلے پندرہ ہی کہنا چاہیے ربیو لول کا مہینے میں ریڈیو پر ٹی وی پر اور اخبار آتا تھا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتی تھی لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے ایک ٹرنڈ چینج ہوا ہے جب تقاریر کی بجائے مذاکرے شروع ہو گئے اور مذاکرے کا جو میزمان ہوتا ہے وہ مہمان مقرر کے موہ میں بات ڈالتا ہے کہ تم یہ بات کرو یعنی مبادہ کوئی مقرر جو ہے کوئی دعوت جو ہے وہ دے جائے دین کی بات کہہ جائے لہذا مذاکرہ شروع ہوتا ہے اور میزمان صاحب جائے ہیں وہ پہلے مقرر سے بخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ تعریفی کلمات کے بعد کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے اب وہ پہلا مقرر جو ہے وہ پانچ دس منٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے واقعات سناتا ہے اس کی اہمیت بتاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان تھے اور کیا شباہ ہے اس میں اگر وہ مقرر مسلمان بھی ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کر کے مسارت ہوتی ہے پھر وہ دوسرے مقرر کے طرف رخ کرتا ہے کہ واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کے کیا کہنے کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھاتا تھا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے اب وہ پانچ دس منٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے ہیں بہت کچھ بیان فرمائیں گے پھر بھی تشنگی رہے گی انہیں کہ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن درمیان میں ان کی بات کاٹ کے وہ میزبان تیسرے مقرر سے مقاطب ہوگا تیسرے مہمان سے سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلاق کے اعلاق کے بہترین واقعات بیان کر دے گا آدھے گھنٹے کا پرورام ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی زیرے بیس آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بھی زیرے بیس آگئی آپ کا بہترین اخلاق بھی زیرے بیس آگیا اور آپ کا پتہ بھی نہیں چلا ایک بات کا ذکری نہیں ہوا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں حالانکہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ کہیں گے وہ تو ہم مانتے ہیں مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی باخلاق تھے مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتدار تھے لیکن یہ ٹرنڈ جو چینج ہو رہا ہے یہ مزاج جو چبدیل کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز پہلے گفتگو سے آؤٹ ہوگی پھر وہ ذہنوں سے محب ہوگی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک انسان رہ جائیں گے جو بڑے سچے اور بڑے دیانتدار تھے اور سچا اور دیانتدار تو کوئی اور شخص بھی ہو سکتا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے تھے لیکن فلا بھی سچا ہے فلا شخص بھی بڑا دیانتدار ہے لیکن حضور بہت دیانتدار تھے تو فرق کیا رہ گیا عام انسان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ڈگری کا فرق کہ دوسرا انسان کم دیانتدار ہے حضور زیادہ دیانتدار تھے حالانکہ عام انسانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ڈگری کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق نہیں ہے نویت کا فرق ہے آپ نوئے انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک اور نو ہے وہ ایک اور قسم ہے صرف انسان نہیں ہے اللہ کے رسول بھی ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ان کے سادق اور امین ہونے پر نہیں ہے اگرچہ ہم مانتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کیا ہے ہم کیا کہہ کر دارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ہم نے کیا گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یہ نہیں کہا تھا ہم نے کیوں جی آپ میں سے کوئی یہ گواہی دے کر تو اسلام میں نہیں آیا ہاں ہم میں سے ہر چک کیا گواہی دے کر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مانکا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو اگر ہم رسالت کو نظر انداز کر دیں اس کو پسے پشت ڈال دیں تو پھر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اور یہ بھی میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک اور ظلم جو ہو رہا ہے آج کل وہ کیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں توحید کی پرموشن شروع ہو گئی اوفیشل لیول پر یعنی جب سے میں نے کم سے کم ہوشت مالا ہے تو ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ فنکشنز کے اندر تلاوتہ قرآن حکیم اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم دنٹوڈیوز ہوئی ریڈیو پر ٹی وی پر ہم اچھی بات ہے توحید کی پرموشن اچھی بات ہے لیکن ہم اٹ ڈی کوسٹ آف نات یہ گڑ بڑے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پرموشن کرنا اس کو روایج دینا اپنی جگہ پر اچھی بات ہے لیکن توحید کو روایج دینا رسالت کی کاؤس پر یہ غلط ہے اس لیے کہ حمد آئی ریڈیو پر ٹی وی پر لیکن سب سے زیادہ مقبول کون سی حمد ہوئی سرکاری فنکشنز کے اندر جہاں صدر صاحب تشریف لائے ہوئے ہوں وہاں کون سی حمد پڑھی جاتی تھی کبھی نوٹ کیا نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے یہ جدہ جدہ جو ہیں راستے یہ معاملہ کوئی اور ہے وہ کون سا معاملہ ہے جو جدہ کرتا ہے ہندو کو مسلمان کو عیسائی اور یہودی کو اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے جو جدہ کرتا ہے کافر کو مسلمان اور یاد رکھئے گا کہ مسلمان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں بڑی واضح تعریف لکھی ہوئے ہیں ایمان کی ایمان نام ہے ہر اس بات کو تسلیم کر لینے کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا اب اس کے اثرات دیکھئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب پیچھے کیا توحید کو پرموشن ہوئی اور کسی شخص کو وہ شرک سے باز آ گیا اور توحید پر کار بند ہو گیا اب وہ سمجھنے لگا کہ ہاں اب میں صحیح مسلمان ہو گیا ہوں اب اگلا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کو دکھا دوں لندن میں ایک جگہ میں درس قرآن دے رہا تھا تو وہاں درس قرآن سننے کے لیے ایک بڑے پکے مسلمان آئے جو لندن کی ایک مسجد کے پریزیڈنٹ رہ ہوئے تھے دیندار آدمی تو درس کے آخر میں مجھے کہہ لگے دکس آپ یہ ہمارے مولوی جو ہیں یہ عیسائیوں اور یودیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں حالانکہ وہ تو اہلِ کتاب ہیں تو اللہ تعالی نے میرے رہنمائی کی ایک دم مجھے یاد آیا کہ یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو میں نے ان سے فوراں کہا میں نے کہا سر نہیں یہ مولوی ان کو کافر نہیں کہتا قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ انہیں کافر کہا گیا ہے میں نے سورہ بینا کی آیت کوٹ کی کہ یقینا کافر خواہ اہلِ کتاب میں سے ہو یا مشرقوں میں سے اور یہ ایک مقام نہیں ہے اور مقامات پر قرآن مجید میں یہ وضاحت کی ہے تو اب یہ جو سوفٹ کورنر پیدا کیا جا رہا ہے نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں جنت کو مانتے ہیں جہنم کو مانتے ہیں تقدیر کو مانتے ہیں اور سارے نبیوں کو میں مانتے ہیں بس صرف اتنی سی قصر ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو وہ شخص قابل قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے معنی کیا ہے جب سب معنی پر غور کیجئے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر وہی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن مجھ پر نازل ہوئے اللہ کا کلام اور کوئی شخص اگر اس کو نہیں مانتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں وہ اچھا لگ رہے شروع ہو گیا یہ ہماری ایمان کی غیرت ہے یہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رہ گیا پھر اسی کا ایک اور مظہر اس کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے رفتہ رفتہ ایمان پر عمل فائق ہونا شروع ہو گیا یعنی بچپن سے ہم سنتے چلے آئے تھے کہ ایمان جو ہے یہ فائق ہے اور عمل اس کے تابع ہے اور کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے یہی ہے نا ہمارا عقیدہ اہل سنت کا مجمعہ علیہ عقیدہ ہے کہ کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے یعنی بڑی جیسے حساب میں میتھے میڈکس میں بڑی سے بڑی رقم صفر کے ساتھ ضرب کھائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے صفر ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا عمل جب کفر سے ضرب کھائے گا تو وہ صفر ہو جائے گا لیکن حالی و تبدیلی کیا آئی ہے اب آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات جو ہے جیانتداری اور سچائی کی پرموشن ایمان کے مقابلے میں جیسے میں نے کہا نا کہ توحید کی پرموشن رسالت کے مقابلے میں کی جائے گی تو غلط ہے اسی طرح ایمان کی پرموشن اگر ایم سوری جیانتداری اور سچائی کو اگر رواج دیا جائے ایمان کے مقابلے میں تو وہ غلط ہے اب ہمیں کیا دیکھنے میں مل رہا ہے کیا سننے میں مل رہا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں کی بدعمریوں کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں گوروں کی جو جیانتداریاں ہیں حالانکہ وہ حقیقتاً جیانتداریاں نہیں ہیں ان کا بزنس ہے باقی وہ جتنے جیانتداریاں ہیں اب تو نائن ایلیون کے بعد الحمدللہ کافی حد تک عام لوگوں کو بھی شعور ہو گیا کہ وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے دیانتدار ہیں لیکن اس سے ذرا پہلے کوئی شخص جورپ سے ہو کے آتا تھا امریکہ کا چکر لگا کے آتا تھا اس کی زبان پر وہ زہر علود جملہ بھی سننے کے ہمیں مل جاتا تھا کہ مسلمانوں لنوں تو کافر چنگے سنائے نا آپ نے بھی جملہ کئی مسلمانوں کی زبان سے کہ یہاں پر تو کوئی چیز خالص نہیں ملتی وہاں جو ہے وہ ہر چیز دودھ خالص ملتا ہے دہی خالص ملتا ہے مکن خالص ملتا ہے فلان چیز خالص ملتی ہے جو باہر لکھا ہوا ہوتا ہے لیبے پر وہی اندر ہوتا ہے وہ اینا کب مسلمانوں لنوں تو کافر چنگے جبکہ ہمارے ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ ہم اس اصول کو پیشہ نظر رکھیں کوئی شخص کتنا ہی باخلاق کتنا ہی باگردار کتنا ہی دیانتدار کتنا ہی سچا کتنا ہی فیر کتنا ہی عدل پسند ہو لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے آپ کی رسالت کا تو پھر اس کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے بڑی سے بڑی رقم صفر سے ضرب کھا کر صفر کھاتی ہے اسی طرح اس کے عمل کی کوئی حیثیت تو تو باغی ہے اللہ کا باغی ہے اللہ کے نمائندے کو نہیں مانتا اللہ کے سچے رپریزنٹیٹیو کو نہیں مانتا تو اس کے بددیانت ہونے میں اس کے جھوٹے ہونے میں آپ کو شک رہ گیا یاد رکھئے گا وہ بات جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اثر نو اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کی دیئے ڈٹ کر اس کا اظہار کی دیئے یعنی قطن بغلے جھاکنے کی ضرورت نہیں ہے قطن جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈٹ کر کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے خواہ اس کا عمل کتنا ہی کمزور کیونکہ کیوں وہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے اللہ کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے اس کی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں چونکہ آج سیکوزرزم میں ایمان کی حیثیت حاصل کر لی ہے وطنیت میں سیکوزرزم کے اندر ہمیشہ سے یہی رہا ہے خود علامہ اقبال وہ اقبال کے جو دانشوروں کو بڑا پسند ہے وہ اقبال کونسا ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دوں میں نے حوالہ دیا ہے تو علامہ اقبال کی بانگدراہی کی دو نظمیں جائیں وہ بڑی مزہدار ہیں ایک دوسرے کیا اُلٹ ہے بانگدراہ کی حصہ اول میں ان کی نظم ہے ایک نیا شہوالہ سچ کہدو اے برامن گرتو برانا مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے اے پرانے اپنوں سے بیعر رکھنا تُو نے بتوں سے سیکھا وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا تنگ آگے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا وائز کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تُو خدا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے بتا یہ ہے اقبال کا دورِ اول بانگدراہ میں حصہ اول بانگدراہ کا وہی اقبال جب بانگدراہ کے تیسرے حصے میں پہنچتے ہیں اب ان کی نظم ہے بطنیت وہ بھی اس کی ٹکر کی نظم ہے جو دانش پرے کو پسند نہیں ہے ویسے لیکن عربی ہے اس کے شاعری کے لحاظ سے وہ اس کی ٹکر کی نظم ہے اس دور میں میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور ہیں ساکی نے بنا کی روشِ لطف و ستم اور ہیں مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ہیں تہذیب کے آزد نے ترشوائے سے نماؤ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بط کے تراشیدہ اے تہذیب نبی ہے غارتگر اے کاشانہ اے دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بازو تیرا توحید کی قفت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے نظارہ اے دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفوی خاک میں اس بط کو ملائے تو اصل میں کیونکہ آج کا اصل جو ایمان ہے وہ تو وطن پر ہے ایمانداری دیانتداری بھی کیا ہے اپنوں سے جھوٹ نہ بولو باقی ساری دنیا سے جھوٹ بولو اپنوں کو دھوکہ نہ دو باقی سب سے دھوکہ دے دو یہی نا آج کا دین دنیا کا سیکلر دین یہی ہے اب اس دین کی روح سے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنے وطن سے غداری کیا تو خواہو مدر ٹریسہ ہو اس کی کتنی انسانی خدمات ہو اس کو نوبل پرائز ملا ہو لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ملک سے غداری کیا ہے تو کیا اس کے لئے دنیا میں کیپٹل پنشمنٹ ہے کیا نہیں یعنی وہ کتنا بڑا دانشور ہو وہ کتنا ویل فیر کا کام کرنے والا ہو ایدی ہو یا مدر ٹریسہ ہو یا کوئی اور ہو اس کے لئے کیپٹل پنشمنٹ ہے اسے فانسی ہو سکتی ہے تو بالکل اسے ذرا جو اللہ کا باغی ہے اللہ کے نمائندے کو تسلیم نہیں کرتا اور آج کے اس دور میں میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ اسلام کیا شاہ ہے باقی سب مطالعہ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں انہیں کہاں نقص نظر آتا ہے کہ انہیں شک پڑتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سچا نہیں ہے اوپر اوپر سے سچا کہتے ہیں لیکن اصل دعویٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اسے پھر کیوں نہیں ماننے تو دین کی اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا وہی کافر ہے خواہ وہ اللہ کو کتنی توحید کے ساتھ مانتا ہو وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہو وہ آخرت کو بھی مانتا ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا باقی جتنے مرضی عمل کرتا رہے وہ جھوٹا بھی ہے خائن بھی ہے بددیانت بھی ہے دھوکے باز بھی ہے کیوں؟ کہ وہ اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے رہا اب سے کذر وڑ کا یعنی ایک طرف مسلمانوں کو تو وہ ہٹانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے لیکن دوسری طرف وہ مسلمانوں کو اس ایمان سے علیہ دا بھی نہیں کرتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب یہ پرائیویٹ معاملہ ہے لی آر سیکل درہ ہمیں کوئی سروکار نہیں کسی کا مذہب کیا ہے ایسی بات نہیں ہے اس کی دو مثالیں بردست ہیں وہ ہمیں پیشنلز رکھنی چاہیں گے بوسنیا بوسنیا کے لوگ گورے تھے یورپین تھے گورے تھے اور ان کا رہنسین بھی یورپین تھا ان کے سارے عطوار بھی یورپین تھے تقریباً وہ ساری حرکتیں جو یورپین کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے بیچارے صرف ایک فرق تھا کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں صرف اس ایک جرم کی اس سیکلر ورلڈ نے فری ورلڈ نے انصاف پسند دنیا نے ان کو کتنی بڑی سزا دیئے کیا جرم تھا ان کا ایمان ہی جرم تھا نا عمل تو تھا نہیں بیچاروں میں ایمان صرف تھا اس کی سزا ملی دوسری طرف آئے ترکی ایک مسلمان ملک ہے اس نے اپنا کانسٹیچوشن سیکلر بنا دیا یعنی یورپ میں پابندی لگی ہے کہیں لگی سکاف لینے پر لیکن ترکی میں پابندی ہے اور کہیں پابندی ہے یا نہیں ہے داڑی پر ترکی میں پابندی ہے اور سارے جتن انہوں نے کر لی ہے اپنے آپ کو سیکلر ثابت کرنے کے لیکن جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس وقت تک انہیں یورپین ریونین کی نمائندگی نہیں ملی یہ ہے دو امساب ان کا تو سیکلرزم ایک بیماری ہے جو گھن کی طرح چاٹی ہے ہم اپنے اندر جھانکیں گے یہ جاہزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب تک یہ کچھ شعور مجھے اللہ تعالی نے نہیں دیا تھا تو میں خود اپنے دروس میں اپنی تقاری میں بہت سے سیکلر باتیں کہتا رہا ہوں آپ بھی جاہزہ لیں گے تو محسوس ہوگا کہ آپ سیکلرزم کا شکار ہو چکے ہیں ایک زہر ہے جو اندر یہ اندر انسان کے داخل ہو جاتا ہے اور اندر سے ایمان کو چاٹ لیتا ہے اور انسان بڑی لبرل باتیں کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا فیشنی ملشمار کرتا ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اونچی باتیں کرنا ہوں حالانکہ سب سے اونچی بات قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس سے اونچی اور بات کوئی نہیں ہے سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ہے اس سے اونچی بات اور کوئی نہیں ہے یقیناً عمل کی اپنے ایک اہمیت ہے میں یہ نہیں آپ سے کہنے کے لیے آیا کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں لیکن وہ ساری اہمیت ایمان کے تابع ہے ایمان سے اوپر نہیں ہے وقت تو اگرچہ میں نے کافی لے لیا آپ کا لیکن کچھ گزارشات نہ اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے ایک تو سب سے بڑی بات جو کہی ہے وہ کیا ہے غلامی اللہ کی غلامی اور اس پر ہمیں فقر ہونا چاہیے اور ہمیں اس میں حتن قطعن اوکورد محسوس نہیں کرنا چاہیے ہمیں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو غلامی میں اور ایسا دماغ خراب کر دیا ہے کہ جب غلامی کا نام لیا جاتا ہے تو جو ہمارا موڈرن مائنڈ کا آدمی ہے بڑا اس کو مائنڈ کرتا ہے خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے امریکہ کے اندر یعنی بندگی عرب پر میں نے دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے خطاب کیا تو کوئی نہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی جب مجھے بڑا ناراض ہوا کہ نہیں یہ لفظ آپ استعمال نہ کیا میں نے کہا بھائی بتائیں مجھ پر اور کون سا لفظ استعمال کرنا اور قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ عبد کا ترجمہ یعنی قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں سب سے پہلا جو ایچھنٹک ترجمہ ہے انگریزی کا وہ پکٹھول صاحب کا ہے مرمیڈوک پکٹھول صاحب کا ترجمہ محمد مرمیڈوک پکٹھول نو مسلم تھے بہت بہترین ترجمہ کیا اگرچہ اب اس کی زبان پرانی ہو گئی ہے لیکن اس ترجمے میں بڑا فرینک دی وہ عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں اس کے بعد جو ترجمہ پاپدر ہوا اور صحیح بھی ہے ان جنرل وہ وہ عبداللہ یوسفر عصاب کا ترجمہ ہے یعنی کوئی ترجمہ سو فیصر صحیح تو بھی ہو سکتا قرآن تو نہیں بن سکتا لیکن بحثیت میں مجموعی ایک 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 سپٹڈ ٹرانسلیشن جا ہے عبداللہ یوسفر عصاب کا ٹرانسلیشن ہے جو بھی انگریزی پڑھنے والی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں نیا لفظ انٹرلوس کیا بونڈز میں بنا ہوا آدمی یعنی عبد کا ترجمہ غلام کی بجائے اب بنا ہوا آدمی کر دیئے بونڈز میں اب سعودی عرب کے اتمام سے جو ریسنٹ ترجمہ شایع ہوا ہے انگریزی کا وہ ڈاکر محسن خان صاحب کا ترجمہ ہے انہوں نے لفظ ہی بدل دیا انہوں نے عبد کا ترجمہ جہا ہے وہ ہمبل سرونٹ کیا ہے حالانکہ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سرونٹ ہی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا اس لیے کہ غلامی بائی چوئس نہیں ہوتی سرونٹ ہمیشہ بائی چوئس ہوتی ہے سروس کے ڈھوٹی آورز ہوتے ہیں غلامی کے کوئی ڈھوٹی آورز نہیں ہوتے وہ چوبیس گھنٹے کا غلام ہوتا ہے کھڑا ہوا بھی غلام بیٹھا ہوا بھی غلام لیٹا ہوا بھی غلام کھڑا ہوا جو غلام دن کو بھی غلام رات کو بھی غلام بلکہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں انہیں بتا دوں کہ آئین باد دال کا مادہ جو ہے یہ جب آپ نصرہ سے آئے تو اس کا ترجمہ ورشپ ہے عبادت کرنا پرستش کرنا لیکن جب یہ مادہ باد کروما سے آتا ہے یعنی عبودہ یعبدہ عبدن تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا یعنی میں پیدا بھی غلام ہوا تھا آج بھی غلام ہوں غلام ہی مروں گا قیامت میں غلام ہی اٹھوں گا اور مجھے اس پر فخر ہے اور میں بھی غلام ہوں میرے والد صاحب بھی غلام تھے اللہ کے میرے دادہ بھی غلام تھے پردادہ بھی غلام تھے اور میرے جدی امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے یہ ہے عبدالل کا ترجمہ جدی پشتی غلام سرونٹ سرونٹ ہوتا ہے غلام غلام ہوتا ہے ہم اللہ کے سرونٹ نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام پھر قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے قرآن مجید کے حکام کے اندر بھی اور انبیاء کرام کے تذکروں کے اندر حوض یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں یعنی ابھی ذکر ہو رہا تھا دیانتداری کا سچائی کا ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ ہمیں دیانتدار کیوں ہونا چاہیے اس لیے نہیں کہ دیانتداری اچھی بات بات اس لیے کہ ہمارے مالک نے حکم دیا ہے کہ تم دھوکہ نہ دو کسی کو اس لیے کہ ہم وفادار اللہ اور اس کے رسول کے ہیں دیانتداری اور سچائی کے نہیں ہیں اس لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی دلچسپ بات کی ہے وہ آیت میں پہلے بھی کوٹ کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ بادشاہ کے مطاحت ایک بہت بڑے منصب دار تھے بادشاہ کے قانون میں پرویین نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کرتے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایسے کر لو کہ خود ہی اس کا اپنا پیالہ بادشاہ کا اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دو حالانکہ یہ بلکل پولیس ایکشن ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ کریئر تھا کہ میں بندہ اللہ کا ہوں میں بندہ دیانتداری کا چاہی کرنے ہوں لہذا ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھا ذالکہ کتنا لیوسف یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ حیرہ پھری کریں گے تو اصحاب سب کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ خود کہے کہ تم یہ ہیلا کر لو حضرت ایویب علیہ السلام کے لئے تو انہیں کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جو سنشیریٹی ہماری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے ہماری وفاداری سچائی اور جارنداری کے ساتھ نہیں اسی طرح باقی امبیاء اکرام کے تذکرے میں آپ دیکھ لیئے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہوئی یا کہیں تھوڑی سی کتائی ہوئی تو فوراں نبی جو اللہ کے سامنے جھک گیا بس بات ختم ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کے حکام کے اندر بھی دیکھئے گا جو موٹے موٹے حکام ہے کہ جنہیں آج بہت زیادہ کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صدی سیدھی بات کہی ہے مسئلہ سود یعنی آج ہمارا دانشور جو ہے وہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ دیکھئے کیا فرق ہے قرائے کا مقان کیسے جائز ہے اور یہ کیسے جائز نہیں ہے اور یہ کیسے جائز ہے اور یہ کیسے جائز نہیں ہے ملتے جلتی چیزیں ہیں ساری ایوی خام کو محلوی نے بنایا ہوئے ہیں یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ یہ سود خور اعتراض کرتے ہیں کہ انم البیو مصر ربا کہ بزنس اور سود ملتے جلتے تو ہیں اب اللہ تعالیٰ کے بات دلائل کی کمی نہیں تھی اللہ تعالیٰ واضح کر سکتا تھا کہ اس میں یہ فرق ہے اس میں یہ فرق ہے لیکن کیا کہا جواب میں وَا حَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَأَرَّمَ الرِّبَعَ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو جائز کیا ہے تو ہو جائے پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ آج کا سماجی نظام میں کیا ہے مساوات مرد و ذن کا مسئلہ وہاں بھی بڑا خوبصورت اداز ہے مرد عورتوں پر مینجرز مقرر کیے گئے ہیں حاکم مقرر کیے گئے ہیں حالانکہ ایون سائنسی نکتہ نکاح سے مرد اور عورت کا وجود بلکل مختلف وجود ہے ایک دوسرے سے یعنی یوں سمجھے کہ جیسے کوئی میر جو ہے وہ ایک ہی شکل کا ایک لکڑی کا بنا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سٹیل کا بنا ہوا ہے لیکن اس پر پولش لکڑی کی طرح کی گئی ہے تو کیا وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے نہیں کروموسومز کا فرق ہے یعنی ہر ہر سیل ہر ہر خلیہ مرد کا عورت کے خلیہ سے مختلف ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں بتایا حالانکہ اللہ ہی نے وہ پیدا کیا ہے کیا کہا جیسے اللہ ایک دوسرے پر لوگوں کو فضیلت دیتا ہے ایسے ہی اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دیتا ہے تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کو اپنا رب مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اللہ کے مندگی اختیار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ اصل میں دین ہے کسی کو پسند ہو یا نا پسند ہو دین بہارحال یہی ہے سیکلر ورڈ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور کمیشن رہی ہے علامہ اقبال نے یہ بات بہت پہلے باسوس کی تھی کہ جب ان نے کہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان جو ہے یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشٹ کرتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کو کہ اس کا وہ کیا بات انہوں نے اس وقت کہی تھی کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور آپ کا معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم جواب شکوا اس کو ختم بھی اپنے اس فیر پر کیا ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات حضرات میں آپ حضرات کو بہت مشکور ہوں کیونکہ آپ نے بہت ہی تحمل سے میری طویل گفتگو سنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان منیادی حقائق کو سمجھنے اور ان کو حضم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن محول جو ہے وہ اتنا زہر آلود ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر نکل جاتی ہے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور حمد اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ